اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم سورت کا نام ہے سورت یاسین میں ہر سورت کے شنوے چار باتیں عرص کیا کرتا ہوں سورت کا ربط سورت کا دعویٰ سورت کا خلاصہ سورت کے امتیازات اس لیے ربط نام کا ربط میں لکھا جا فاطر انہا ہے پچھلی سورت سورت فاطر جا فاطر انہا ہے تمام اختیارات اسی کے پاس ہے کوئی شفیق کہا ہی نہیں اگر انسان دیکھنی ہو تو سورت یاسین پڑھو مرمی ربط سورت سبا کے اندر نفی شفاعت قحی کا ذکر تھا اور چار شبہات کا جواب تھا حضرت تعود علیہ السلام کے متعلق ایک حضرت سنیبان علیہ السلام کے متعلق دو جنات کے متعلق دین اور فرشتوں کے متعلق چار اور سورت فاطر میں فرمایا تھا جب شفیق غالب اللہ کے آگے کوئی نہیں تو غیبانہ پکار کے لائک بھی اور کوئی نہیں اب سورت یاسین اس کے بعد والی سورت کا نام سورت سوافات اس کے بعد سورت سوافات اس کے بعد سورت زمر اور یہ جو سورت آرہین یاسین سوافات سوافات اور زمر ان کا کچھ حصہ تو سورت سوافات پر ملتب ہوگا یعنی اللہ کے آگے شفیق کہا ہی کوئی نہیں یعنی نفی شفاعت کہا ہی سورت یاسین میں فرمایا جن کو دونے شفاعت سمجھا ہوا ہے یہ مشرقین کو اللہ کی گرد سے نپ جا سکے تو شفیق غالب کیسے بن سکتے ہیں باقی اگر سورت شلال ساتھ ساتھ کروں گا سورت کا دعویٰ لکھ رہے ہیں نفی شفاعت اکاری لیکن بریکر میں ایک جمعہ اور بھی لکھانا ہے سورت کا دعویٰ نفی شفاعت اکاری بریکر میں اب لکھیں جب ہم نے مشرقین کو پکڑا تو ان کے شفاعت ان کے کام نہ آئے جب ہم نے مشرقین کو پکڑا بندرہ میں آپ کو نمونہ سورا دیتا ہوں اصحاب القریہ کا قصہ آ رہا ہے یہ اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے چاند کے انجون ہونے کا ذکر حتی آدھا کل انجون القدیم یہ ذکر اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرًا ہم نے آپ کو شیر نہیں سکھائے یہ مضمون اس سورت میں ہے قیامت کے دن اللہ موپر مور لگا دے گا لیو مَنَخْدِمْ وَلَا عَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّ مُنَعِدِهِمْ یہ مضمون اس سورت میں ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے کہیں گے مَمْ بَاسْتَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا ہم سوئے ہوئے تھے کس نے ہمیں اٹھایا یہ مضمون بھی اس سورت میں ہے ایک اور چھوٹا سا جونا آپ کو لکھوانا ہے نیوی سے رحمت اللہ علیہ کا سورت کے سامنے لکھیں قرآن کا مقابلہ شرک سے ہے قرآن کا مقابلہ شرک سے ہے اور شرک کا دل شفاعتِ قہنی کا عقیدہ ہے سورت محسین میں اسی عقیدے کی پردین ہے لہٰذا یہ سورت قرآن کا دل ہے پس سورت یعصین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے کوئی آپ سے پوچھے تو جواب کیا ہوگا قرآن کا مقابلہ شرک سے ہے وہ شرک کا دل کم سا عقیدہ ہے شفاعتِ قرآن یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں شرک کا دل یہ عقیدہ ہے اسی سورت میں اسی عقیدے کی تردید ہے اس لئے سورت یعصین کو قرآن کا دل کہتے ہیں یعصین کے بارے میں چند انفاظ لکھ رہے ہیں یعصین سے کیا مراد ہے نمبر ایک یا رجل عز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر دو یا سید البشر یہ مانا کس نے کی آس ابو بکر الوراق وہ تھوڑا سا فرق ہو گیا پہلا پہلا کیا لکھا دی رجل کی جگہ لکھی انسان یا انسان عز ابن عباس یا انسان اب دیسر لکھنا ہے یا رجل یہ مانا کہ یا ارز سعید ابن جبیر رحمت اللہ بہت بڑے تابعی تھے یا رجل ارز سعید ابن جبیر نمبر چار اللہ کا نام حوالہ لکھنے جامیو البیان کی بہت بڑی تفسیر ہے جامیو البیان کا ہوا ہے نمبر پانچ آپ سے سلم کا نام حوالہ لکھنے دلائل الخیرات نمبر چھے قرآن کا نام پرکڑ میں لکھنے ہے تفسیر جمل نمبر سات روح مقتعات اب ذرا حشیو کو غور سے سنیں جو دو باتیں میں آج کرنے لگا ہوں میرے طرف دیکھ لیں تو مہربانی آگی اگر یہ حسین حروف مقتعات میں سے ہے تو اس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا پھر یہ متشابہات کی دوسری قسم ہوگی نمانے کا پتہ ہے نمبرات کا پتہ ہے یہ بات آئی ہوگئی آپ سنائیں اگر یہ حروف مقتعات علف لامیم علف لامیم سواربہ رب ان کی طرح تو پھر ان کا معنی اللہ کا معنی کوئی جانتا ہے نمبرات کا پتہ ہے ٹھیک ہوگیا اگر یہ حروف مقتعات میں سے نہیں ہے تو پھر اس کے معنی کیے گئے اب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا مانا کیا یا انسان والقرآن الحکیم انکا نمین المرسلین اور دوسرا معنی ابو بکر وراک نے کیا یا سید البشر اے سارے بشروں کے سردار تیسرا معنی حضرت سعید ابن جبہر کا آپ کو لکھوایا یا رجل اے مرد چوتھا یا اللہ کا نام ہے پچھا آب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے چھٹا قرآن کا نام ہے اور ساتھویں بات آپ کو لکھوا دیئے پہلے ارز کر چکا ہوں تو جبلا کیا آپ ذہن میں رکھیں گے اگر یا حسین یہ حروف مقتعات میں سے ہے تو یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے اس کا معنی اور مراد دونوں اور کے بغیر کوئی نہیں جانتا اور اگر یہ حروف مقتعات میں سے نہیں ہے تو پھر متشابہات میں سے شمار نہیں ہوں گے پھر ان کا معنی ہے یہ یہ عزت ابن عباس یہ یہ تابعین نے ان کے معنی کیے میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے بھی ساتھ لکھوا دیئے اب وہ نہ یہ بات میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں یا میں دوسروں کی نکل کر رہا نکل کر رہا ہوں انہوں کے سامنے دوسروں کی بات نکل کر رہا ہوں انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں سوال میری ہے بات ان کی انہیں کی محفل سوالتا ہو چلاہ میرا حیرت ان کی میرے بار میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کرتا ہے حروف مقتعات کے میں نے حروف مقتعات کا کبھی معنی کیا یہ کہتا ہوں اللہ عالم اب مراد ہی بے سالک اب یہ حروف مقتعات میں سے ہے تو پھر اس کا مانا اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا مانا کیا ہے مرادی یہ متشابعات میں سے ہے اور اگر متشابعات میں سے نہیں ہے تو پھر اس کے مطلب میں نے آپ کو لکھوا دیئے یہ مطلب حضرت ابن عباس اور صحابہ اور تابعیم میں بیان کیے ہیں بات حل ہو گئی مولاہ علیہ السلام نہیں ہوئی تسلی ہو گئی چلو جی وَالْقُرْآنِ الْحَقِيمَ اور قسمِ قُرْآن پاک کی ایسا قرآن وہ حکمتوں سے بنا ہوا ہے یہ تمہید ماں ترغیب ہے شوق دنیا اِلَّا قَلَمِ الْمُرْسَلِينَ جوابِ قسم نمبر ایک قرآن پاک گوا ہے حکمتوں والا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدر رسولوں میں سے ہیں قرآن کہا ہے اس بات پر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اَلَا وَسِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ اس کے لیے جو رہ لکھے ہیں ان کو کار دیں اَلَا وَسِرَاطِمْ پر لکھنا ہے خبر بعد خبر خبر بعد خبر اَلَا وَسِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ جوابِ قسم کے بعد خبر بات خبر یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ہے بھی سیدھے راستے پر اَلَا وَسِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ کیا ہے خبر بات خبر تَنزیلَ الْعَسِيزِ النَّحِيمُ اب تنزیل پر جو لفظ لکھے ہوں اس کو کار دیں لفظ میں لکھواتا ہوں حال اَزْا الْقُرْآنُ یہ جملہ حالیہ ہے قرآن سے حال اَزْقُرْآنُ تَنزیلَ الْعَسِيزِ النَّحِيمُ اب خیال کرنا ناویوں کے لیے بات عرض کرتا ہوں عبارتی نُسِلَ تَنزیل عبارت یہ مفہول مطلع کا اس کا فیر محصوب ہے نُسِلَ نُسِلَ تَنزیلَ الْعَسِيزِ النَّحِيمُ اُتَارا گیا ہے تھوڑا 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 اُتَارا جانا عزیز و رحیم ذات کا عزیز و رحیم ذات کی طرف سے یہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے یہ مفہول مطلع کا تنزیل نُسِلَ کا تَنزیلَ الْعَسِيزِ النَّحِيمُ تھوڑا تھوڑا اُتَارا گیا ہے تھوڑا تھوڑا اُتَارا جانا عزیز ذات کا و رحیم ذات کا جو نہ مانے اس کیلئے اللہ عزیز ہے سکر دست پکڑے گا جو مان لے اس کیلئے رحیم ہے لِن تُنزیرَ قَوْمَا مُنزیرَ آبَا وَمْحِقْمَتِ انسان کہ اُتَارا نُمر ایک تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اس قوم کو کس سے ڈرے اصاب خدا بندی سے کس قوم کو ایسی قوم نہ کہ میں ڈرائے گئے آبا وَمْحُمْ اُن کے قریبی آبا وَجْدَان اُوپرہ نکھا ہوا ہے قریب کے پرانے تو ڈرائے گئے تھے کون آئے تھے آپ سے پہلے؟ اسوائیل ایسلام کسی رسول کے ذریعے لنگلائے گئے فَهُمْ غَافِلُونَ بس وہ اسی وجہ سے بے خبر ہے لَقَدْ غَقَلْ قَوْلْ زَرْدَانَا البتہ تاکی ثابت ہوگا یہ تقدیلی بات ان کے اکثر لوگوں پر فَهُمْ نَا يُؤْمِنَ اب یہ جو چملہ ہے فَهُمْ نَا يُؤْمِنَ یہ الْقَوْلْ کا بیان ہے بیان پرے الْقَوْلْ ثابت ہوگا یہ بات ان کے اکثر کون سی بات ثابت ہوگا یہ یہ بات فَهُمْ نَا يُؤْمِنَ بس نئی وہ ایمان لائیں گے ان پر یہ بات ثابت ہو چونکہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے؟ اِنَّا اس کے نیچے لکھر تعلیل یا یہ علت بیان کرنے کے لئے جو لائے کیوں ایمان نہیں لائیں گے اس لئے؟ اِنَّا يَعَلْنَا فِي آنَا بِهِمْ مَغْلَا لَا یقیناً کر دیں ہم ان کی گردنوں میں تاؤک اَخْلَارًا تاؤک یہ پٹے تاؤک ڈال دیئے گردنوں میں فَهِيَ اِلَا نَسْقَان پس وہ تاؤک ہے ٹھوڑیوں تک اَخْلَارًا بَرْدُو لِکھے لَا ہے یا بَرْدُو پس وہ اَخْلَارًا وہ تاؤک اِلَا نَسْقَان ٹھوڑیوں تک ہے فَا اُمْ حُکْمَرُون پس وہ سر اونچا رو کرنے والے ہیں اَخْلَارًا آپ دیکھیں گے تو میں منظر بتا ہوں گا یہ تاؤک ہے لوہے کا ان کی گردنوں میں یہ لوہے کا تاؤک ہے ان کے سار اوپر ہیں یہ ایسے جب سار اوپر ہیں تاؤک کی وجہ سے راستہ کیسے دیکھیں گے یہ سار نیچی ہو تو بندہ راستہ دیکھیں گے جب سار ہے ای اوپر یہ کیسے راستہ دیکھیں گے یہ اِنَّا جَلْا فِيَا نَعُقِهِ بہنہ سچ موچ تو ان کافروں کے گردنوں میں کوئی تاؤک نہیں تھے سچ موچ تو پٹے نہیں تھے نیچے لکھ لیں مراد زد ہے مراد کیا ہے؟ یہ تو ایک مثال اللہ نے پیان کی ہے نا ان کی مثال ایسے ہیں جیسے گردنوں میں پٹے ہیں سار اوچے ہیں مراد زد ہے یہ زدی ہے نہیں مانے کے حاضر اللہ طریقی تمثیر یہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائیں وَيَا نَعُمْ نَعِدِهِمْ سَدَّا اور کر دی ہم نے ان کے آگے دیوار وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَنَّرِ کے پیچھے بھی دیوار کر دی فَاَوْ شَيْنَا اُمْ پَسْ دھاک دی ہم نے ان کو فَاَوْنَا يُوْسِرُ پَسْ نہیں وہ دیکھ سکتے کسی چیز کو وَوَقَا اے حاق کا ہی جا بات پر تو نے ان کو خیر لیا آگے دیوار ہے پیچھے دیوار ہے کیسے دیکھیں گے انہاں آگے پیچھے ان کے دیوار نہیں تھی یہ بھی ایک تمثیل ہے یہ بھی کیا ہے مراد زد ہے یہ زدی ہے یہ نہیں مانے گے وَسَوَا اللَّهِمْ عَلْزَرْدَهُمْ اَمْ لَمُتُنْزِرْهُمْ لَا اُمِنُونَ حاصل دونوں مثالوں کشی ہے کردن میں تو ان کے انسر پنچے آگے پیچھے دیوار ہے دونوں مثالوں کا خلیسہ اور برابر ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کو لائے میں امان نہیں لائیں گے جب ایمان نہیں لائیں گے تو ڈرانے کا کیا فیدہ نا لیتر دیکھیں ملانا میں یوں نانس کروں ان پر تو مورے چپاریت لگ چکی ہے یہ نہیں مانیں گے آپ ڈرائیں میرے محبوب ان کو فیدہ ہو یا نہ ڈرانے والے کو تو فیدہ ہی ہے کہ سواب لکھا جا رہا ہے سامنے لکھیں مل زر کو فیدہ ہوگا سام کے نیچے کسنا بھی ڈالنا ہے زیر مل زر برانے والے کو فیدہ ہوگا ترجات بلند ہوگی سواب ملے گا اس کو تو فیدہ ہی ہے انما تم سے رحمان اتبال ذکر بھی شاید ہے یقیناً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈراتے ہیں اس بندے کو اتبال ذکر جو پیچھے چلے نصیحت کے ہیں آپ تو صرف اس کو ڈراتے ہیں صرف لکھا جو نصیحت کے پیچھے چلے وصفِ اول وَخَاشِيَ اللَّهُ مَعْمَا بِالْعِيمَ اور ڈرِ الْحَمَا اور اسے بِن دن کے آپ اس کو ڈراتے ہیں آپ تو سب کو ڈراتے تھے اس کو ڈرانا ہے تو کیا مطلب؟ میں نے صبح بھی جو لابس کیا تھا بھی جلکھنے اِرْزَارْنَا فِيْرَئِ اِرْزَارْنَا فِيْرَئِ اَرْزَارْنَا فِيْرَئِ بس خوش شبری دے دے میرے محبوب سلسل محموس کو پخشش کی نمبر دو سمرات ثانی اجل بے نفع نہ فاصل کرنا اور اجل کی جو بڑا عزت والا ہوگا اِنَّا نَحْنَوْ نُفِي الْمَوْتَ تَخْویفِ اُخْرَبِ اَرزَارْنَا فِيoshflow آخرت بننا شاكیناً ہم ہی زندہ کریں گے اِقْدِنَوْ نِشِقَيْنَوْا وَاَنَّقُواْتُ وَمَعْرُواْقَةَ تَبْ ہم زندوں کو زندہ کریں گے قبر والے پہلے سے زندہ پڑے ہم زندوں کو زندہ کریں گے عجیب بات ہے لو這一 بات مطلب rope 耶 want اللہ زندوں کو زندہ کرے گا کیا وقت کے دن سوچنے کا مقام ہے یقینا ہم ہی زندہ کرے گے ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وآثرہم اور اثرات ان کے کاموں کے اور ان کے کاموں کے نشانات اثرات بھی ہم لکھ رہے ہیں اور سامنے آثاروں پر دو نظر لکھنے ہیں آمان خیر یا شر کے اثرات آمان خیر یا شر کے آثار پھر مانا کرتا ہوں جنرات کرتا ہوں نکتوں کو مانا کرتا ہوں ہم لکھ رہے ہیں جو آپ کی اموں نے بھیجا نیک آمان اپنے لیے زخیرہ کر کے آگے بھیج دی ہے ہم لکھ رہے ہیں نمد وآثرہم اور آثاروں کے کاموں کے کوئی نیک یا پرا کام چھوڑ گئے سینما بنوا گیا جتنے تک سینما آباد رہے گا اس کو گناہ ملتا رہے گا مسجد بنوا گیا مسجد آباد رہے گی اس کو سوا ملتا رہے گا نیکیوں کے لیے شانات چھوڑ گیا یا پرانی کے چھوڑ گیا میں لکھ رہا ہوں صرف ان کے آمان پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہر ایک چیز شمار کر کھائے ہم نے اس کو شمار کر کھائے گھر کھائے ہم نے اس چیز کو فی امام مبین دفتر ملکہ میں امام مبین سے کیا مراد ہے دفتر ملکہ دوسرا لفی پر لکھیں نام آمان جلدی کریں نام آمان اور ملکہ لوہ محفوظ ہر ایک چیز کو شمار کر رکھائے ہم نے نام آمان میں ہر ایک چیز کو گل رکھائے ہم نے لوہ محفوظ میں دفتر ملکہ میں تیر ملکہ ہوئے وَسِبْ لَهُمْ مَسَلًا اصحابَ الْقَرِيَا تَخْویفِ دُنِيَایِ مَالُو وَرْنَا نَئِن جَوْمُگَا اِن کی طرح سزا دوں گا جیسے ان کو دی تھی بیان فرمائی مر محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے حال اصحابَ الْقَرِيَا اَن بَسْنِي وَالُوكَ اِذِجَاہَ الْاُمْرِسَلُونَ مولا آپ دعا کرنی ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں پہلے آپ کو بتانا بھول گیا یہ مقام ہے دعا کی قبولیت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَذِرُ لَهُمْ مَسَلًا صَحَابًا قَرِيَا اِذِجَاہَ الْمُرْسَلُونَ موسیقی موسیقی پیچھے سے لکھ لیں اَلْمُرْسَلُونَ اور آگے یوتِحَنِ قَوْنِ قُلْ دَحِرِے میں مقام قبولیتِ دعا کبھی تلاوت میں یہ مقام آئے تو شاید قرآن سامنے ہوا تو آپ کو بعد یاد آجائے گی اِذِجَاہَ الْمُرْسَلُونَ میں ترجمہ کرنوں پھر آشیہ پڑھتے ہیں اِذَا عَسِلْنَا الْاِلَيْهِ مُسَنِنَا جَبْ بھیجی ہم نے اولاً سب سے پہلے ان کیلے دو پہ امر فَقَذْبُوْهُمَا پَجْوْتْلَا دِیَا بَسْتِوَنُونَ ہماروں دو رسولوں کو تم سچے نہیں ہو فَأَسْزَنَا بِسْتَوْنَا تیسرے کے ساتھ عَسْزَنَا قَعِد کی ہم نے تیسرے کے ساتھ تیسرے رسول بھیجی دیا فَقَعَلُوْا اِن تینوں نے کہا بستیبالوں کو اِنَّا الْاِلَيْكُمْ رُسَلُونَ شاکِن ہم تمہاری طرح بھیجے ہوئے ہیں ہم تمہاری طرح بھیجے ہوئے ہیں نیچے لکھائیں کہ کفر و شرک چھوڑ کر توحید قبول کھالو اچھا بھیجے میں کس کی طرف سے اوپر عربی ہے مِن رَبَّكُمْ لَذِي خَالَكَقُمْ تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے جس نے تم کو پیدا کیا یا مُرُوْكُمْ مِعِبَادَتِهِ وَدَرُونَ شَرِقَلَا وہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی عبادت کا وَدَرُونَ شَرِقِمْ اسی کی عبادت کا اس نے ہمیں بھیجا ہے قَالُوْمَا اب حاشیہ دیکھ رہا آگے نہیں چلنا بعض مفسرین کا خیال یہ ہے آپ دیکھیں میرے حاشیہ میں کیا لکھوں گا پھر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان کو اللہ فالہ نے پہمبر بنا کر بھیجا تھا ان کے نام صادق صدوق اور شلون تھے قرآن مجید سے ظاہراً بھی یہی معلوم ہوتا ہے صادق صدوق شمعون بھی آیا ہے برحال قرآن مجید سے ظاہراً بھی یہی معلوم ہوتا ہے وہ اکثر خیال اور اکثر موتا خیرین جو بجھ لے تھے علماء اور بہت صرف کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا علیہ السلام کے پیجے ہوئے تھے یا یا ہمس شمعون اور قریہ انتا کیا تھا اور اکثر لوگوں نے موجزہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیا اور جو کفر پر باقی رہے ان کو ہلاک کیا گیا لیکن قرآن مجید کے صاحب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک کی گئے تھے اور تاریخ والوں نے جو سمجھا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے وہ یہ کہ شہر والوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اما اس حادشیے کا خلاصہ کیا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ مستقل رسول تھے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایسا علیہ السلام کے پیجے ہوئے بندے تھے یہ میں حرشیے کی بات کر رہا ہوں لیکن قرآن کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک کیے گئے وغیرہ وغیرہ آپ جو بات میں نے انسکرنی ہے اس پر ہور کریں عام طور پر مشہور یہ ہے کہ یہ بستی انتاکیہ کی تھی یہ بستی انتاکیہ کی نہیں تھی ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں وجہ اس کے تمائل سے ہمارے پاس لکھیں یہ بستی انتاکیہ نہیں تھی یہ بستی انتاکیہ نہیں تھی نمبر دو یہ واقعہ قمر اصد تربات کا ہے اب آپ نے حرشیے پر ہو گیا یہ حرشیے میں جو لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بے جہور تھے یا نہیں تھے جب ہم کہیں گے یہ واقعہ تورات کے ناصل ہونے سے پہلے کا ہے تو پھر تو وہ عیسیٰ علیہ السلام والی بات دی نہ رہی نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بے جاتا یہ بستی انتاکیہ نہیں تھی اور یہ واقعہ تورات کے ناصل ہونے سے بھی پہلے کا ہے اب اس کے دلائل کیا ہے دلائل لکھے نمبر ایک ان بستی والوں پر عام عذاب آیا تھا اور لسول تورات کے بعد عام عذاب نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی قوم کو اللہ نے آسمان و زمین کے عذاب سے نئی حلاقیا مدر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے چاہ جو نہ لکھائے مولانا اس کو سمجھ تو لے بہت تو سی مولانا کیا لکھا یہ بستی مطاقیہ تھی نہیں تھی کیوں اس بستی والوں پر عام عذاب آیا تھا اور تورات کے بعد عام عذاب نہیں آیا میرے حدیث آپ کو لکھوا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی قوم کو آسمان و زمین کے عذاب سے حلاق نہیں کیا مگر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے تو یہ آؤ عذاب سے حلاق ہوئے تھے تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے دورا سے پہلے کا ہے آنگلیک ہے نمبر دو اگر بستی انتاقیہ ہوتی تو جو شہر عذاب سے حلاق ہوئے وہ دوبارہ عواق نہ ہو سکے اور حضرت دہیہ قلبی مزی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خات مبارک حراقل کو دینے گئے تھے حراقل جو انتاقیہ میں تھا اب ساتھی میرے پر دیکھیں میں یہ جو ملاس کروں جو بستی انتاقیہ نہیں تھی خالے پا جائیں گے تو رومی اسی دن خالے پائے جس دن صحابہ کرام نے مشرقی نے مگہ پر پدر کے میدان میں فتح پائی تو صحابہ کو دو خوشیہ جمع ہو گئی دیکھت تو رومی فاتح ہو گئے اسرا صحابہ کو فتح مل گئی تو اب حراقل جو روم کا مادشاہ تھا اس نے منت مانی تھی کہ اگر فارسیوں کے مقابلے میں ہم رومیوں کو فتح مل گئی تو میں بیتر بیتر مقدس جاؤں گا کیونکہ عیسائیوں کا مقدس مقام تو بیتر مقدس تھا تو جب رومیوں کو فتح ملی تو کیسا نے روم حراقل میں بیتر سفر شروع کر دیا اپنی منت پوری کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہ قلبی کو خاط دیا کہ یہ اس میں اسلام کی دعوات ہے تم جا کر حراقل کو دیا ہو تو حضرت دیہ قلبی جب پہنچے خاط دینے کے لیے تو انتاکیہ میں جاتا اس کو خاط دیا تھا اس وقت تو کیسے روم انتاکیہ پہنچکا تھا بیتر مقدس جا رہا تھا بہت بڑا شہر تھا بڑی رونک اور چہر پیلتی انتاکیہ کے اندر تو اب یہ جو قرآن والا قصہ ہے اگر یہ بستی انتاکیہ ہوتی کیونکہ اللہ نے تو ان کو حلاق کر دیا تھا جو عذاب کی بنیان سے حلاق ہوئے وہ شہر دوبارہ عباد نہ ہوئے اس میں تو بڑی رونک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی تبھی رقل قرآن دینے رہے دیتے ہیں یا قلبی نزی اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قصہ قرآن میں ہے یہ انتاکیہ کی بستی نہیں تھی دوسری بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے لکھوایا کہ موسیٰ علیہ وسلم سے پہلے پہلے تو اللہ کا عذاب آیا تھا آسمان و زمین سے نافرمانوں پر موسیٰ علیہ وسلم کے بعد عام عذاب نہیں آیا اور ان پر تو آسمان سے عام عذاب آیا تھا اب خلاصہ کیا نکلا یہ بستی انتاکیہ نہیں تھی اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے تو رات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے اب یہ بستی کون سی تھی اللہ جانتا ہے یہ دین پیغمبر کون تھے اللہ میں تہجارتا ہے اللہ سمجھا گئی دنیلے دو سمجھا گئی وہ حرقل والی انتاکیہ والی عبابی والی اور آس سلام کی حدیث خلاصہ دو جنہوں کے اندر بستی انتاکیہ نہیں تھی ورنہ یہ عباب نہ ہوتی کیونکہ ان پر تو عذاب آیا تھا اور یہ واقعی اب تو رات اور موسیٰ علیہ وسلم سے پہلے پہلے اللہ بہتر جانتا ہے آگے چلو آپ کے پاس بذریب لہن پر تخویف دنیا بھی لکھا ہوا ہے تو میں اور عنوان بھی ارز کرتا ہوں تخویف دنیا بھی ہے اور دلیل نکلی بھی ہے برائے دعویٰ تحید لکھیں دلیل نکلی برائے دعویٰ تحید اور تیسرہ مولکہ من ترغیب ان الشجاعت بہادری کی ترغیب بھی ہے ایسے بہادر ہو کر مسئلہ بیان کرنا چاہیے کیوں گلنا بلیولہ دلیل کانے سایت پر تنیل سکتا ہے آو جی قَالُوا مَانْتُمْ إِلَّا بَشَرُونَ مَسْلُوا مَا اِنَعْتِ قَوْمُ بُسِدھر ہمارا پروردی کا آلیانہ مُچانتا ہے مَا یقیناً ہم تمہاری طرف لَمُوا رُسَلُونَ الْبَطَ بھیجئے ہوئے اللہ کے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ نہیں ہمارے ذمہیں امہ کر پوچھا دینا صرف صاف صاف ہمارے ذمہیں منوانہ نہیں پوچھانا ہے نیچے لکھر جو ہم کر چکے ہیں آگے تو مانو یا نہ قَعَلُو بِدْبِكُمْ قَعْمَرْنِكَلْنَا تَطَيِّرْنَامِكُمْ یقیناً ہم نے بدفالی پکڑی تمہارے ساتھ مَعَازَ اللَّهِ یہ تمہاری نحسد ہے نیچے کیا لکھا ہے لَغِمُكِتَعِلْمَاتَرِ عَنَّا بِسَبَبُكُمْ تمہاری وجہ سے برشے بند ہوئی الْعَيَازُ بِاللَّهِ تمہاری وجہ ہے کہ برشے نہیں آرہیں لَغِمْ تَنْتَعُو مَنَعَازَ تَبْلِيغ بَذْرِيَا تَحْدِیب تمکی دی بستیمانوں کو تبلیغ سے رکنا چاہا لَغِمْ تَنْتَعُو اگر تم نہ رکے تبلیغ دوین سے لَنَرْجَ مَنَّا کُمْ سَرُورًا تمہیں پتروں کا نشانہ بنائیں گے وَالَا يَمَسْتَنَا کُمْ قَبْلْ عَذَرَ جَمْ بھی پتر مارنے سے پہلے بھی ضرور بھی ضرور پہنچے تو تم کو ہماری طرف سے اعظام تردناک سامنے عاشیہ پڑھ لیں یعنی قَبْلْ عَذَرَ جَمْ آپ پڑھتے ہیں نہیں عراض ہو رہے قَبْلْ عَذَرَ جَمْ بہت عیزہ دے گے پھر بھی نمکے تو سنسار کر دیں گے امورا اور کرو ایک اور جمعہ میں نے بھی لکھوانا ہے اِنَّا تَدَيَّنَّا لَكُمْ بَاشِبَندوں بھئی اِنَّا تَدَيَّنَّا لَكُمْ بَاشِبَندوں بھئی ایک جمعہ اور بھی لکھو سامنے اِنَّا تَدَيَّنَّا لَكِمْ نمبر دو یہ نہ کہو کہ ہمارے معبود شفی غالب نہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے معبود شفی غالب نہیں ورنہ تمہاری وجہ سے ہم پر بھی عذاب ہا جائے گا یہ دوسری وجہ میں نے آپ کو لکھوا دی ہے یہ معنی نہیں لکھنا تم منحوس و بیمانو بیمانو تو میں نے کہہ دیا احسانو کہ آپ بیمانو رکھنے حرمانی فرماؤ قَالُو تَعِرُكُمْ مَاكُمْ تمہاری بدفالی نحوس تمہارے اپنے ساتھ ہیں اس کے سامنے جمعہ لکھوانا ہے میں نے چھوٹا سا قَالِ رُكُمْ کے آگے پیچھے تمہاری بدعقیدگی اور بدعملی تمہاری بدعقیدگی اور بدعملی کی بدع سے عذاب آئے گا اللہ کے رسول نے فرمائے قَالِ رُكُمْ مَاكُمْ تمہاری نحوس تمہارے ساتھ ہیں تم بدعقیدگی اور بدعملو اس میں جیسے تم پر عذاب آئے گا قَالِ رُكُمْ قَالِ رُكُمْ اس کی جزا مختلی چلکے تتئیر تم عبارت کیا بنی؟ قَالِ رُكُمْ تَتَئِيرُ تم ہم منع سنیں کیا؟ قَالِ رُكُمْ اتنی بات پر کہ تم نصیحت کی گئے ہو تتئیر تم تمہیں بدفالی پکڑ لی ہے کیا اتنی بات پر کہ تم نصیحت کی گئے ہو تم نے بدفالی پر کر لی ہے معاذ اللہ بلان تم قوم مسرفون جن نصیحت کو سیکھی گئے ہو سامنے حاشے پر لفظ ہے بے توہید اللہ و اخلاص عبادت لہو اللہ کی توہید کی اور خالصی بات اللہ ہی کی کرو تم نے اسی بات کو بدفالی سمجھ لیا ہے اسی کو نحصت سمجھ لیا ہے معاذ اللہ بلان تم قوم مسرفون بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والے لکھے شرکے کم اپنے شرک کی وجہ سے ہاتھ شرعہ و اکل سے مڑنے والے شریعت و اکل بھی ہم سے مڑنے والے ہو و جان اکس المدینہ تر جنہی سعاد اور آیا شہر کے دور ہونے کنارے سے ایک بندہ یہ سعاد رانے کے دوڑ رہا تھا دوڑتا ہوا آیا حبیب نجار مفسری نے اس کا نام لکھا ہے حبیب نجار نجار تھا لکڑی کا کام کرنے والے کو لکڑی کا کام کرنے والا ایک غریب آیا شہر کے دور والے کنارے سے یہ سعاد دوڑتا ہوا قول آ کر اس نے کہا یا اکم اتبع المرسلی لیکم پیچھے چلو اللہ کے رسولوں کے اکھائے تقادر بامنا عقیدہ بھی ہوئی اپنو عمل بھی ہوئی رفعہ مانے یعنی خود غرزی وہ کو کسی قسم کی خود غرز ہی نہیں ہے اب یہ رفعہ مانے جو ہے یہ اتبعو ملا یسالکن کا جبلہ حکیر کا نشان یہاں لے آئیں اتبعو اللہ کے پر مر خود غرز نہیں ہے لالچی نہیں ہے اتبعو پیچھے چلو مانوں کے لعا یسالکن مجرہ جو نہیں مانتے تم سے کوئی اجار نہ جہب و مان نہ کوئی مرتبہ مانتے عوضہ مانتے نہ پیسے نہیں مانتے تم سے کوئی اجار وَحُمُ مُحْتَتُّوُمُ تعالیٰ کی وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں فِی مَا يَدْوُنَكُمِ لَيْيَمِنِ عِبَادَتِ اللَّهِ وَعْدَهُ لَا شَرِقَ اللَّهِ جس معاملے میں تمہیں دعوتیں رہیں اللہ کریم کی عبادت والا مسئلہ فَعْدَهُ لَا شَرِقَ اللَّهِ کی عبادت والا مسئلہ اس معاملے میں اسی دعاستے پر ہے بیس وقت پر دیکھو جی سورة الکسس آپ کو فرق لکھوا دوں وَجَا رَجُلُمُ یہ صفحہ ہے سات سو چیاسی وَجَا رَجُلُمُ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَتِ يَسْعَا فَرْقَ وَجَا دیکھا ہی نہیں مولانا جَا رَجُلُمُ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَتِ جَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَتِ رَجُلُمِ يَسْعَا فَرْقَ سامنے لکھے آشی پر جونہ لکھے ہیں قصص میں جَا رَجُلُمُ جَا رَجُلُمُ جَا رَجُلُمُ بھی حفاظت کا سکھا تھا یہاں تقزیم سے رسول کی حفاظت کا سکھا ہے جملہ پڑھیں کیا جملہ لکھوایا وہاں کیا ذکر تھا رسول کی قطر زی فاظت آپ کے قطر کے پشے رہو نے لکھا لیا اور یہاں رسول کی تقزیم سی فاظت میں پیچھے چنون کے کیوں تڑھنا رہے ہو آگے جملہ پورا کریں اب عربی کا نوز ہے الْاَحَمْ فَلْاَحَمْ بس کیوں لکھنے ردو میں جو بات زیادہ اہم ہو پہلے ذکر کی جاتی ہے جو ساتھی صورت تو شوراوے تھے مجھ سے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں خبیب حبیب بن چار نے کہا اِن تَبِعُوا مَنَّا يَسَلُكُمْ مَجْرًا اِن تَبِعُوا مَنَّا يَسَلُكُمْ مَجْرًا پیچھے چلو رسول کے جو نہیں مانتے تم سے کوئی ادھار کوئی پیسر مزدوری نہیں مانتے اللہ کے رسول اگر بستی والوں سے پیسے مانتے مزدوری مانتے کہ ہم تمہیں اللہ کا دین سنا رہے ہیں ہمیں مزدوری دیتے تھے جب بستی والوں نے مزدوری دینی نہیں تھی تو کیوں کہا جا رہا ہے تم سے مانتے نہیں ورنہ آیت کا مطلب ہے ان کو تم سے لالچ نہیں رسولوں کو تم سے لالچ نہیں مَنَّا يَسَلُكُمْ پَرَ ان کو لالچ نہیں آیت کا کیا مطلب ہے ان کو لالچ نہیں ہمارے دادا استاذ صلی اللہ علیہ وقتیزین قادی شمس الدین سے رحمت اللہ نے فرماتے تھے آپ کو دین نفذ سنایے تھے عالم کو چاہیئے تمہر کریں نمبر دو کوئی دینے لگے تو منہ رکھے زیادہ ہو جائے تو جمہ رکھے نیچے دلو تم منہ رکھے مننا نہ کرے جمہ رکھے عالم کو کیا چاہیئے نمبر ایک تم منہ رکھے تم تم منہ رکھے کوئی دینے لگے تو اس کے لئے زیادہ ہو جائے تو ? اور کیا ہے واسطے میرے حبیب نچار نے کہا کیا ہے واسطے میرے کہ نہ عبادت کروں میں اس اللہ کی عفادت نہیں جس نے مجھے پیتا کیا اپنی طرح رسمت کیوں کی ہے مولانا میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیتا کیا اوپر لکھے بلکل اوپر سامنے ہشے پر لفظ یہ اندار اس لیے تاکہ اشتعال نہ ہو مشتہل تاکہ اشتعال نہ ہو ورنہ خور فکر نہیں ہو سکتا مولانا اپنی طرح نسبت کیوں کی ہے تاکہ اشتعال نہ ہو ان کو خصہ نہ آئے اگر بندے کو خصہ آجائے پھر سوچ سمجھ نہیں سکتا یوں نے کہا اوہے تم کیوں اللہ کی بات نہیں کر دیو کلو نہیں کہا پھر تو خصے میں آجاتے اپنی طرح نسبت کی ہے میں اللہ کی بات کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اپنی طرح نسبت کیوں کی جواب اشتعال نہ پھیلے برنہ اشتعال بگا مشتہل ہو جائے حصے میں تو اور فکر نہیں کر سکتا اوہے پر جو نہ لکھا اوہے بھی کہا اے ما یا منعنی من اخلاسل عبادتیں کس چیز نے مجھے روکا ہے خالص عبادت کرنے سے لِللہ سے ہی اس ذات کی خالت کرنے جس نے مجھے پیدا کیا وعدہ علاشر کرنے اس خالت کی میں عبادت کیوں نہ کروں اچھا فاطر نہیں بھلکہ لازے میں علویت انا ہونے کی ایک صفت جسے مجھے پیدا کیا تو عبادت کے لئے کوئی ہے مردہ نبارت دو لئے لیے اللہ اس کی اللہ ہی کی طرف تم لوگ رہے لیاویے لازے میں دو ماعات دوبارہ زندہ کرنا سبحان اللہ اچھا ایک چھوڑا نیچے رہی ہے مالیہ کے نیچے لکا وکیلا لہو انتا اللہ دیننی اس کو کہا گیا حبیب تو ان رسولوں کے دین پر ہے اس کو کہا گیا تو ان رسولوں کے دین پر مذہب پر ہے اس نے کہا مالیہ اللہ آب یہ جو مداز ہے دعوی سورت سورت کا دعوی کیا تھا میں سنائے جلدی جب ہم نے مشرقین کو پکڑا تو ان کے شفاہ ان کے قاملہ انہیں چھڑا سکی سورت کا دعوی حبیب نچانے کا انتا خیز کیا بنالو میں من دونی اللہ کے علاوہ آلہتا اور الہ اور برکا پہندہ مشکل کشاہ کے دروان بنا لو جن کے عیجز کی یہ حالت ہے کہ ان یوریجنر رحمانو پر زورین اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمانو کسی تقلیف کا رحمانو مجھے کوئی تقلیف دے کہ ارادہ کرے تو لا تغنی انی دلیل نفی بروہیت اول اس کا تیر کا نشان اللہ کے ساتھ بنائیں اگر میرے ساتھ ارادہ کرے رحمانو کسی تقلیف کا تو ان کی آجزی کی حالت یہ ہے کہ لا تغنی انی شفاعتو ہم شیعہ نہیں کام آسکتی میرے ان کی سفارے ذرا برا میں رحمان نقصان دینا چاہے ان کی سفارے ذرا بھی کام نہیں آسکتی اور نمبر دو ام فلائی ان کے زور اور نہ مجھے چھوڑا سکتے ہیں اپنی قدرت سے نہ سفارش کام آسکتے ہیں نہ مجھے چھوڑا سکتے ہیں ان کو میں مشکل بشاہ جاتروا پرکات دلنا کیسے سمجھو انی زلہ فی زلال مبین نیچے لالی کیوں اے لفظ ہور سے سننا ان عبت تو ان عبت تو اگر میں عبادت کروں غیر اللہ نیچے بارت ہے ان عبت تو غیر اللہ اگر میں جائے اولا کی عبادت کروں تو انی زلہ فی زلال مبین یقیناً میں اس وقت تو کھلا کھلا دولا انی یقیناً میں ایمان اللہ چکا جو تمہارے رب میں ساچا فَسْمَعُونَ فَسْمَعُونَ مِنِ بَانْشَ کیلَدْ خُلِلْ جَنَّا الْقِصَةَ كُونِ مَاڈَلَا اب لکھتو لو ان دماج ان دماج کس کو کہتے ہیں مقصودی بات بیان کرنا غیر مقصودی چھوڑ دینا الْقِصَةَ كُونِ مَاڈلَا پیچھے لاس تو پڑھو شانت کے بعد کہاں شہید جاتا ہے جنت میں کیلَدْ خُلِلْ جَنَّا کہاں گیاں داخل ہو جاں جنت میں ظاہر ہو انہو عمرن حقیقی ان حقیقی امر ہے حکم ہوا جنت میں چلا جاں قَال جا کر اس نے کہا جنت میں جس اب یہاں پڑھا ہے روح جنت میں گئی قَال اس نے کہا لَيْتَا كَوْمِي يَا نَمُونَ ہر کاش میری قوم کو پتا چل جاتا اس وقت بھی اس کو قوم کا فکر ہوا نیچے جملا ہے کاش میری قوم چال لیتی بِمَا غَفَلْ مِنَ بِي وَجَشْتَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ کاش کے میری قوم کو پتا چل جاتا اس بات کا کہ جو کہ بخش دیا واستے میرے پروہ دنگان نے میرے اللہ نے میرے سارے گناہ ماف کر دیئے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مجھے بنا دیا مِنَ الْمُقْرَمِينَ عزت دیئے ہوئے لوگوں میں سے مُقْرَمِين کے نیچے لحل لکھنے ہیں دو کہا لکھنے گھنے 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 گھ مورونا ایک جملہ لکھ مانا ہے قیلت خلی الجنہ کے سامنے عشی پر اب لفظ بڑے افسان ہے لیکن اردو والے ساتھی بھی بیٹھے اس کارے نہ لکھ سکے عربی والے عربی میں لکھو فَعَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ اردو والے اردو میں لکھو اللہ نے اس کو جنت میں تاخل کر دیا فَعَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَعَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا وہ جنت میں زندہ ہے وَهُوَ فِيهَا حَيُّن وَهُوَ فِيهَا حَيُّن وہ جنت میں زندہ ہے یرزا کو رزق دیا جاتا ہے قردبی کا حوالہ ہے اب اب عبادت پھر پڑھتا ہوں فَعَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَهُوَ فِيهَا حَيُّن یرزا کو قردبی تفسیر قردبی میرے پاس ہے اوہ اتنی بڑی غورت قرامت مانتے ہو کہ مرکے رو زدگی بھی مانتے ہو اور کی بات بھی مانتے ہو قرامت اصل ہے کہ کیا مل جانا جنت مل جانا یہ بدبیر شیخ کا جملہ ہے اور یہ جو میں نے تحقیق بیان کی تھا کہ ان تحقیق کی بستی نہیں تھی یہ بھی شیخ بدبیر کی تحقیق آپ کے سامنے بیان کی ہے محلہ وَمَا مَنزِلْنَا عَلَىٰ قَوْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدَ نَئِ اُتَارْنَا ہم نے اس کی گوھم پر اس کی شہادت کے بعد شہادت شہید کے بعد مِنْ جُنْنِنْ کوئی لَشْكَرْ مِنَ السَّمَاء آسْمَاوْسِي وَمَا كُنَّا عَلَىٰ قَوْبِهِ مِنْ زِمِينَ اور نہیں تھی ہم اتارنے والے وَمَا كُنَّا عَلَىٰ قَوْبِهِ مِنْ زِمِينَ کی نیچی لکھو نَفِي بِهِ اتیاج جلدی جلدی نفی اتیاج احتیاج کی نفی ہے مجھے لشکر اتارنے کی محتاجی نہیں تھی میں نے گوری لشکر میں اتارا مجھے محتاجی تھی اللہ نے فرمایا کہ میں لشکر اتاروں اس کی ظالم قوم پر نَا اِنْ قَوْنَ دِلَّهِ صَيْحَتَ وَمَا عَدَىٰ نہیں تھی وہ مگر چیخ تھی ایک چنگھار چیخ صحہ فَعِسَا وَمْخَوْرِ دُونَ بس فوراً وہ پُجھنے ربانے تھے جیسے اگر یہ پُجھایا کرتے ہیں یا حسرتن عدلی بار ہائے افسوس بندوں پر سامنے جملہ دکھو نمبر ایک یا حسرتن کا اس وقت فریشتوں نے کہا فریشتوں نے کہا نمبر دو اس وقت کے مومنین نے کہا دوسرا کہا اس وقت کے مومنین مومنین نے کہا نمبر دین یا تم کہو ہائے افسوس تین کولاگے یا اس وقت فریشتوں نے کہا یا اس وقت کے مومنین نے کہا یا تم کہو ہائے افسوس بندوں پر تین مطلب ہو گئے آگے چلیں مایاتی رسول نمبر دین مطلب ہو گئے آنے والا شفیق غالب نہیں تھا کوئی شفیق غالب نہیں کیا انہوں نے غابل نہیں کیا لہم یہ رو کا کیا معنی کیا آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے دل سے دیکھنا مراد ہے توجہ کرنا غابل کرنا کیا انہوں نے غابل نہیں کیا کم محلق نہ سمرہ دنیا بھی کتنی حلاق کیا ہم نے ان سے پہلے میں لکھو ان بستیوں میں سے کیوں حلاق کیا لکھنا پر لکھا ہے یا تقزیم پرنانے کی وجہ سے ہم نے کتنی حلاق ان سے پہلے بستیوں میں سے انہوں علیہم لا یرگیم یہ بدل ہے ماقبل سے یقیناً ہو علیہم ان کی طرف لا یرگیم اور واپس نہیں آئیں گے جن کو ہم نے حلاق کر دیا وہ واپس نہیں آئیں گے یہ بدل عمی الماقبل حضرت مونہ حسین علی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے آگے حوالہ لکھ لیں بدل عمی الماقبل کے آگے حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ بدل عمی الماقبل سے یقیناً ہو ان کی طرف لا یرگیم واپس نہیں آئیں گے سامنے جنہ لکھے عربی نہیں لکھواتا اردو میں لکھواتا ہوں یہ آیت ان کی تردید ہے جو کہتے ہیں موت کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں واپسی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ مرد دنیا میں واپس آ جاتے ہیں تو عید کیا کہتی ہے چھک کر گئے عید کیا کہتی ہے یہ عید تردید ہو امام کردوی نے فرمایا البتہ اتنی بات ہے وَإِنْ قُلُّنْ اِنْ نَفِيَا نَحِنْ تمام کے تمام سامنہ ربیہ ہے نَحِنْ تمام کے تمام لَمَّا بَمَنَا لِلَّهِ نَيشْ لِكْهَا ہے نَحِنْ تمام کے تمام مَگر جمیعوں سارے کے سارے لدینہ ہمارے ہاں موظروں حاصر کیے ہوئے ہوں گے دنیا میں تو واپس نہیں آسکتے قیامت میں ہمارے حاصر ہونا ہے وَآیَتُ لُّهُمْ لَلْمَئِتَا دوسری دلیل آیاتِ آفا کی عرضیہ خاصہ آفا کی دلیل انسانی جسم کلا اور ہے بھی سمین والی اور خاص دلیل ہے سمین کا ذکر اور بہت بڑی نشانیوں کے لئے سمین مہران احیلی ناہا وہ نشانی یہ ہے کہ آباد کی آمنہ اس زمین کو یہ ماں قبر کا بیان ہے کیسے آباد کی آباد یہ ہم نے اس کو آخرینا منہ ہم بنا اور نکالا ہم نے اس میں سے دانا ہمیں رویا کون انباز اس میں سے کھاتے ہیں وَجَلْنَا فِيْهَا جَلْنَا اور بَنَئِ ہم نے زمین میں بَایَاچ مِنْ نَخِیِنْ خَجُورُوگے وَانَا بَنگُورُوگے وَفَجْرُنا اور جاری کر دی ہم نے فیہ زمین میں مِنَ الْعُّوگے وَنُ چَشْموں میں سے چشمیں جاری کر دی کیوں نے یہ اکلوں میں سامری تاکہ کھائیں اس کے میں اور میں سے اب سامرہی میں جہو زمین ہے یہ کس طرف جا رہا ہے یہ لکھ ہے اَزَمِيرُ اِلَا النَّخِیبُ وَالْغَانَابِ یہ نخیب اور آناب کی طرف جا رہی ہے آپ کہیں گے وہ تو دو ہے اور یہ زمین مفرد ہے اوپا لکھ ہے بِتَعْوِيلِ الْمَجْعُولِ بِتَعْوِيلِ الْمَجْعُولِ یہ پیچھے جالنا کھانا اس سے مجعول اس کی طرف جا رہی ہے لِيَا قُلُونِ سَمْرِينَ تاکہ کھائیں وہ اس کے میموں میں سے پاکھ کے میموں میں سے کھائیں وَعُورُ وَخَجُرُونَ کا بَاغ ہے اس بَاغ میں سے کھائیں وَمَا عَمِلَتُ نہیں بنایا ہوں چیزوں کو مَا عَمِلَتُ اَعِدِهِمْ مَخْلُوق کے ہاتھوں نے اَعِدِهِمْ ہم کے دیچے مخلوق لکھیں آز مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ حضرت لکھو وَمَا عَمِلَتُ اَعِدِهِمْ نہیں بنایا ہوں چیزوں کو اَعِدِهِمْ مَخْلُوق کے ہاتھوں نے یہ اَغُورِ یہ کھجور یہ چشمیں یہ باغانچ یہ بےوے مخلوق کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا سامنے جملہ کیا لکھا ہے یہ مولانا حیدیہم کا جملہ ہے ہوں سبیر اس سمراج جن سے مخلوق ہے ٹھیک کرو جن سے مخلوق ہے خواہ ملیکہ ہوں جیت تو کرو ملیکہ ہوں یا جنات یا جنات یا انسان جتنی بے مخلوق ہے فرشتوں نے نہیں بنایا جنات نے نہیں بنایا انسانوں نے نہیں بنایا ساری مخلوق نے نہیں بنایا میں اللہ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں جیسا کہ اس کی تعیید تعید تعید این سے نہیں ہوتا ہنسے سے ہوتا ہے تعید سورت پر اسرائیل کل لو انتم تملے پونہ میں گزر چکی ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ آئے گی خلاصہ کیا لکھلا مَا عَمِلَتْ وَعِدِهِمْ نہیں بنایا ان چیزوں کو ہوں سے کیا مراد ہے عَمِلَتْ ہو ان چیزوں کو نہیں بنایا کم سی چیزیں مَیْبِنْ خَجُورْ اَنگُورْ بَغْ نہیں بنایا ان چیزوں کو عَمِدِهِمْ مَخْلُوب کی حَاتھونے فَلَا يَشْبُرُونَ کہ آپ بس شکر نہیں کردے یہ چیزیں جو میں اللہ نے بنائیں تو کون سفارشی تھا یا کونی سفارشی نہیں تھا اب تمہاری تواب بکار سن کر قبول کریں میں کون سفارشی بن دے سبحان اللہ زیم پاکِ عَوزَاد شوفاہ قحریہ ان شریکوں سے کوئی زبردوسی سفارش کا امان مانے والا نہیں پاکِ عَوزَاد جس نے پیدا کیے عَضْوَاتَ اَقُلَّا جُوڑے سب چیزوں کے مِمَّا تُمْ مِدُلَّتْ اس میں سے جو بھگا دیا زمین زمین جتنی چیزیں باتی ہیں ان کے جوڑے جوڑے وَمِنَّا انفُسِهِمْ اور خود ان کی جانوں میں سے بھی جوڑے بنائے مَرْدْ اَوَجْ وَمِنَّا نَاعِانَنُمْ اس مخلوق میں سے مِمَّا کی نِجِلْکِ مَخْلُقَ اس مخلوق میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے نَاعِانَنُمْ جس مخلوق کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں اور ان اللہ کو کرو ایسی مخلوق ہے ہمارے علمیں بھی نہیں ہیں اس کی بھی اللہ نے جوڑے بنائے وَعَيَتُ الْحُمُلَّئِ تیسری دلی اور بہت بڑی نشانیں ان کے لیے رات آیات آفاقیہ سماویہ انسان جسم کے علاوہ آسمانی نشانیں آیت اللہم اللہیل لیل پر دو لکھیں اور بہت بڑی نشانیں ان کے لیے رات کم سا دو لکھا دیرے زیورہ دو نسلخ من رو اوپر دو نسلخ من رو نار اتاہ لیتے ہیں اس رات سے دن کو دن اوپر چڑھا ہوا ہے جیسے کھال اتاری جاتی ہم نے ایسے دن کو اوپر سے اتار لیا رات نمودار ہو گئی فَإِزَا هُمْ مُزْنِمُ پس پوراً وہ اندھیرہ کرنے والے ہوتے ہیں اندھیرہ چھا جاتا ہے فَشَمْسُ وَنِشَانِ دُوْمُ سُونَجْ تَجْرِی لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ لَهُمْ بَمَانَا بِلَا حَیْلِ مُسْتَقَرِ عبارت کیا بنی؟ فَشَمْسُ وَنِشَانِ الدُجْرِی لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ عبارت تو سنا کو فَشَمْسَدَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ اور سورج جل دہا ہے دھیکانی کی طرف دھیکانی کی طرف چل رہا ہے لحاج اللہ نے اس کیلئے مقرر کیا ہوا ہے ایک دھیکان مقرر کیا ہوا ہے سورج اس کی طرف چل رہا ہے یہ اندازہ ہے سبردستزات کا لکھا ہے نفوس پر جو حکم نافذ کر سکتی ہے اللہ علیہم جاننے والے مسالے کا وہنا جملہ سامنے دیکھو پڑھتا ہوں مہبانی فرمائیں حدیث میں آتا ہے کہ سورت کا مستقر حدیث میں آتا ہے کہ سورت کا مستقر عاشر ہیچ ہے وہ وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ میں کہاں سے طلوع کروں اللہ فرماتے ہیں یہاں سے روز طلوع کرتا ہے مشرق سے اور قیامت کے نزید دوسری طرف سے طلوع کرے گا کونہ اوپر جمعہ لکھو عاشر پر جبا ہے اوپر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہر ہر قدم پر اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے ہر ہر قدم پر اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے سجدہ کرنے سے مراد فرما بردار ہونا میں نے آپ کو حدیث پاک کا مطلب لکھوا دیا شیخ بنبیر رحمت اللہ کی تصبر یہ جو حدیث میں ہے کہ سورج نزیدہ سجدہ کرتا ہے عرش کے لیچے شیخ بنبیر رحمت اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر ہر قدم پر اللہ کی اجازت سے چلتا ہے اور سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے روزانہ سجدہ کرتا ہے یعنی اللہ کی فرما بردار ہی کرتا ہے اللہ کی فرما بردار ہی کرتا ہے سجدے کہ یہاں کیا مانا ہے مراد ہے مراد ہے کیا مانا ہے سورج نزیدہ سورج نزیدہ اچھالا یادلہ اللہ عالمتران اللہ یسید لہو منفیس سماوات آو جی والکا مرکندر لارو منازل تیسری چانی اور چار مقرر قدیم اس کی منزلیں حتی آدھا کر اور جوڑ القدیم یہاں تکے لاؤٹ آتا ہے مثل چھڑی پڑھانے کے اور جون چھڑی تو انہوں نے مراشہ دیکھیں اور جون کھجون کی چھڑی کو کہتے ہیں کہ اخیر وقت میں ڈڑی ہو جاتی ہے میرا ہاتھ دیکھیں گے تو مقام سمجھے گا ایسے تو نہیں آئے گا کھجون کی جو چھڑی ہوتی ہے اس کو ایسے کرنا ہے ایسے ہو جاتی ہے تو چاند کو دیکھو چاند بھی ایسے ہو جاتا ہے دیڑا یہ درمیان ملاحظہ خالی ہوتا ہے یہ پتلی لکیر سی نظر آتی ہے آخری طریقوں میں یہ ہے آخری طریقوں میں ایک لکیر نظر آتی ہے ایک کھجون کی پرانے چھڑی کی طرح ٹڑا ہو جاتا ہے ایسے اپنی آخری سہر میں ایسا پتلہ ہو جاتے جب آخری دل ہوتے ہیں لَا شَمْسُ يَمْبَغِيْ لَا انْتُدْرِ کن کمر کے جا پکڑے چاند کو صورت چاند کو جا پکڑے اس کی مجالی نہیں ہے وَلَا لَيْلُ سَابِكُ النَّارِ وَوْنَرَادْ وَا قُلُّنْ تمام کے تمام فی فلک دائرے میں یسپا مرم تیر رہے ہیں ایک دیرے کے اندر سارے کے سارے تیر رہے ہیں حساب کے ساتھ وَآیَتُنْ جُوتِی دنیل آیَتُ اللَّهُمْ نِشَانِيَوْمْ کے لئے کیا اَنَّوْحَ مَلْا وَسُرْيَتُمْ فِي الْفُلْقَ یقین ہم نے سوار کیا ان مشرقوں کی اولادوں کو کشتیوں میں اَلْمَشْعُمْ بھری ہوئی ہم نے ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا سامنے جمعہ لکھو جی مشرقین خود کھڑوں میں بیٹھ کر مشرقین خود کھڑوں میں بیٹھ کر اولاد کو تجارت کے لئے کشتیوں پر بھیج دے مشرقین خود کھڑوں میں بیٹھ رہے دیتے اولاد کو کہتے دے جاؤ کربار کرو کشتیوں میں سوار ہو سمان لادو اس نے شہر میں لے جاؤ اسے اور لے جانا ادھر سے لے جانا ادھر سے لے جانا یہ اس کا سکر ہے انہا حملنا سلیتہم فیل فلکل مشعور شکین خود نے سوار کی ان کی اولادوں کو مشرقین خود کھڑوں میں بیٹھ کر کشتی لدی ہوئی کے و خلقنا نہ ہم اور پیدا کی آنے ان مشرقوں کے لئے ممسل ہی اس جیسی مارگر کبو مارگر کبو بھیان کرنا مانے پای یہاں ایک بات عرض کر رہی ہے خلقنا نہ ہم اور پیدا کی آنے واسطے رہن کے ممسل ہی اس کشتیوں جیسی مابو سواری یا کمون جس پر سوار ہوتے ہیں ہم نے کشتیوں جیسی سواری پیدا کی ہے جس پر یہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں جیسی سواری اوپر مولانا لکھا ہوئے اونٹ کیا لکھا ہوا ہے اونٹ پیدا کیوں ورہا مفسرین کہتے ہیں اس سے ورہا اونٹ ہے اونٹ تو کشتی جیسا نہیں ہے یہ بھول سب کشے مکتے بیٹھے سب کشے مکتے بیٹھے شویر جواب دے اونٹ کشتی جیسا ہے مولانا لکھا مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے فروایا میں نے کشتیوں جیسی اوپر سواری پیدا کی ہیں اونٹ اونٹ کشتی جیسا ہے اینچے جولا پڑھیں مراد اس سے اونٹ لینا سیاب کے قرآن کے خلاف ہے یہ قرآن کا جو انداز چلنا اس سے مراد نہیں ہو سکتا اس سے مراد بھی کشتیوں ہے از مولانا زیادہ یہ کشتیوں کا نظر بھی لکھا ہوا ہے اس سے مراد کشتیوں کا لفت کٹو سامنے لکھو آشے پر سرکنڈے سرکنڈے اب آپ کیا سمجھیں گے سرکنڈے مہتر دیکھیں جو ہمارے دنیا سن کے کنارے پر لوگ گچے میں رہتے ہیں تو انہیں جب بار بار جانا ہو تو یہ جو سرکنڈے ہوتے ہیں اور یہ ان کے مغیرہ خاص مغیرہ کنارے پر بڑی بڑی اس کو کار کرنا توڑ کر گٹھا پان دیتے ہیں اور گٹھے پر گٹھ کر پان کر دوسرے کنارے چلے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرکنڈے کیا کہتے ہیں سرکنڈے یہ سرکنڈا بھی کشنڈی کی طرح ہے اس کو کارڈا گھاس کو کانے کارڈے کلم والے کانے ہوتے ہیں کانے کارڈے اور ان کو باڑا میں نے خدا کو اسے دیکھا ایک آدمی نے ہم دریاں کے کنارے پر دے تو اس نے جلدی جلدی میں وہ گھاس کارڈے دو کنڈے لگے کار کر ایسے اس کو باڑا پسنے اور اس پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پر چلا کیا یہ کشنڈی کی طرح اس کو ہم اپنی پنجابی کے اندر سریکی میں کہتے ہیں دلے کیا کہتے ہیں دلے اور اردو والے تو خیر اردو میں تو سرکنڈے کہتے ہیں دلے بھی کہتے ہیں ہم دلہ کہتے ہیں جس کو باڑھ کرنا خاص کو خاص تو اس کو اوپر بیٹر بندہ پار چلا جاتا ہے ورنک اس سے مراس یہ سرکنڈا بھی کشنڈی کی طرح سرکنڈا بھی یہ خاص کو باڑھ کٹھا بنایا تیکھا ہاتھوں سے ہلایا دوسرے کنارے پر پہنچے یہ مراد اس سے بھی کشتیاں مراد نہیں ہیں کشتیوں کا ذکر تو ہو چکا ہم نے ان کی اولادوں کو کشتیوں میں سوار کیا اور کشتیوں جیسی وہ سواری بنائی کون سی تلہ تلے سرکنڈے آگے چلو یہ حضرت کا مانا ہے ان نشان اگر ہم چاہے خرک کر کہ ان کو فلاں سریخہ نہ ہوں نہ ہو کوئی فریاد رس ان کے لیے شراکہ و شفعہ میں سے کوئی سفارشیر فریاد رس نہیں ہوگا ان کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچانے والا وہ ہم لائے ان کا زون اور نہ چھوڑائے جائیں گے موت کے بعد موت کے بعد نہ چھوڑائے جائیں گے موت سے بعد خرک کرنے کے بعد کوئی موسن کو چھوڑا لے گا یوں بھی نہیں ہے اللہ رحمت ملہ مگر رحمت ہماری جانب سے و مطور ملہ ہیم اور نفع اٹھانا حیاتی سے مدت موین تک موت میں کہتو چلو یار ایش کرتے رہو کتن تک موت نہیں آتی مزے کرتے رہو جب ان کو ڈھرایا گیا انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا یہ کہ دلائر کے بعد سجر اللہ نے ناٹا دلائر کیا لیکن اثر قبول نہیں کیا جب کہا جاتے واسم کہ اتت اوما بین آئیدیکم ڈرو تم اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے آگے ہے یہ کہ ڈرو نہ ڈر کر ایمان لے آؤ صرف ڈرو نہیں عذاب جو تمہارے آگے نیچے کیا لکھ آگے عذاب سے کیا مراد ہے عذاب دنیا بی بڑھ خصف انسا دینا زمین میں غارق پانی میں ڈوبنا قتل قتل ہو جانا یہ دنیا بی عذاب اور وما خلف اور جو تمہارے پیچھے ہے انجھ لکھے عذاب اخربی عذاب اخربی سے ڈرو اوپر لکھیں جسا مقدر ہے آرزو کیا لکھا ہے جسا مقدر ہے آرزو انہوں موڑ لیتے ہیں آگے والے عذاب سے ڈرو پیچھے والے سے ڈرو تو یہ آرزو انہوں موڑ لیتے ہیں ایک اور کل بھی لکھوانا ہے ماں پینا آئی دی کن کا اوپر لکھ لیں اقوام ساب کا کاظ آب اقوام ساب کا کاظ آب جو ان قوم اوپر ازا وائیتا اس درو او آخر ازا درو آرزو جسا مقدر موڑ لیتے اصلا اس ترہیب کی پرواہ نہیں کرتے درو لاللہ کم کیا تخصیص ہے وہ تو ایسے سب دل ہیں نہیں آتی ان کے بعد کوئی نشانی ان کے رب نشانی ہونے سے اللہ مگر قانون ہم اور زین ہے اس سے مو مولنے والے جو بھی نشانی ہے مو مولنے والے وائیتا کی لنا ہم شکوا عدم تاثر عز ترغیب در آیا پھر بھی اثر نہیں ہوا وائیتا کی لنا ہم عائش پر جون لکھا یعنی اس طرح ترغیب نے ان کو فیضہ نہ دیا اسی طرح ترغیب نے بھی فیضہ نہ دیا بڑا جون میں نے حضرت ابن عباس کا لکھ مانا ہے آیت اب یہ نہ چلی جائے ما بین آئیدیکم وما خلف کم لکھو ابن عباس نے کیا مانا کیا لکھو ما بین آئیدیکم آخرت ما خلف کم دنیا بس یہ دیکھو ابن عباس نے یہ تعبیر کی رضی اللہ تعالی انہیں کیا مراد لیا ما بین آئیدیکم سے مراد کون سا سا آخرت اور ما خلف کم سے مراد لیا دنیا ک سا آخرت یعنی آخرت کے لئے عمل کرو اور دنیا سے مرطات رہو اس پر فرض کھلو آز ابن عباس آہو جی یہ کون بھی آپ کو لکھوا دیا جس وقت کہا جا ان کے خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے مجھ لکھا خرچ کرے لکھے ان کو تو ایمان کا کہا جاتا وہ خرچ کرے یا نہ کرے کیا فیدہ ویس اکیل اللہ ان کے اوپر نیچے کار رکھو گے کلہ پر بطور سفارش وحمدردی کیوں کہا گیا ان کو بطور سفارش وحمدردی برنہ کفار جو ہے یہ فرو کے مقلف نہیں ہے عامال کے مقلف نہیں ہے ان کو تو ایمان کا کہنا چاہئے تھا یہ بطور سفارش وحمدردی کے کہا گیا ان فکر خرج کرو مرد اللہ ان چیزوں میں سی اللہ نے تم کو دیں کعال اللہ کا فرو تو کہتے ہیں کافر اوپر لکھو کالا پر بطور شرارت بطور شرارت کافر کہتے ہیں للذین امام نمو کے متعلق انتیم ممل شاہ اللہ اطرام کہ ہم کھلائے اس کو اگر اللہ چاہتا خود اس کو کھلا دیتا ہم کیوں ان کو دیں اللہ چاہتا دخل نہیں دے سکتا تھا ان ان تم اللہ فی زلال مبین نہیں ہوتم مگر بیت کلم 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 رہی جی وی اگر قبول گا جولا لکھ شیخ پر رحمت اللہ کا اس آیت کے متعلق مو شرقین مبت عین بددی مبت عین بددی لوگ ہمیشہ قلب دلیل کرتے قلب دل اُلر اُلر کرنا قلب دلیل قلب دلیل کرتے ہے حکم ہوا خرج کرو تمہارا فیدہ ہے اللہ کو تو ضرورت نہیں تو کہتے ہیں جن کو اللہ نے بوکھا بنایا ہم ان کو کیوں کھلائیں تو خند مطلب لیا کہ ہمیں خرج کرنے کا حکم لیا ان کو کھنانے کے لیے ہے بس یہ جو بلا تھا شیخ پانپیر کا مجھ رکی ہمیشہ قلب دلیل کرتے اُڑھ بُڑھ کر دی بات مجھ وَایَا قُلُونَ مَتَحَ صَلوَان کَلَم ہاتھ مِن شِكْوَا کہتے کب ہوگا یہ وعدہ وعد پر کیام مجھ کب ہوگا یہ وعدہ کیام مجھ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ مَا يَن ضرور جوا میں شِكْوَا نَئِ انتظار کر رہی لَا صَيْحَ مَدَر چیخ ایک کی نَفْخَ اگولا پہلی دفعہ سنو میں پھوکا جائے گا ایک چیخ ہوگی تاخذ رن جو پکڑ لے گی ان کو تاخذ رن کے نیچے لکھا ہے مطلق کفار کو جتنے بھی کافرے سکھ کو پکڑے گی صرف مطاح حاصل بات کہنے بانوں کو نہیں پکڑے گی وہ چیخ سارے کافروں کو پکڑے گی وہ ہم یہ خص درہ حالے کہ وہ جھگڑے کرتے رون گے جھگڑے یوں نہیں کہ دوسرے کو مکہ مار رہے تھا پڑ نا یہ خص مون پر اوپر لکھ کاروبار کے جھگڑے ہیں لین لین کر رہے ہیں سودہ دے رہے ہیں لے رہے ہیں کاروبار یا اس کی کیمہ اتنی نہیں میں اتنی نہیں دیتا نہیں میں نہیں میں اتنی لوں گا ان کاروبار کے جھگڑے کر رہے ہوں گے یا جگہ مصور بھوکی جائے گی اسرافیل کے ذریعے فرائی استطین نہ توسیع نہ انتاقت رکھیں گے وسیعت کرنے کی نیچے لکھ کہکے کچھ کہہ کر مریں بھلا اے نصور میں فعیسا ہم من الاجداس بس بورا وہ اجداس قبروں سے الہ رب بہم اپنے رب کے روی صرف ان توڑتے ہوئے اجداس موت کے بعد جہاں پہنچے اجداس پہ نکھ لو موت کے بعد جہاں پہنچے سمندر ہے کسی پرندر کا پیٹ ہے جانور کا پیٹ جہاں جہاں پہنچے وہاں سے اٹھیں گے اور نکلیں گے قارو یا ویلنا کہیں گے حول وحیبت حول ناکی دیکھ کہیں گے یا ویلنا اے ماری بد نصیبی منباب سرم مر کر دینا کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے سونے کی جگہ اسے مر کر لکھو سونے کی جگہ یہ اس میں ظرف ہے موز اور رکود کس نے ہمیں اٹھایا اور سونے کی جگہ سوئے ہوئے تو نہیں تھے نہ کی مر کی حول ناکی دیکھ کر ان کو پچھلے حالات میند کی طرح نظر آئے گئے ہاں کہا جائے درواستہ ان کے اثر ملکہ فرشتوں کی جانب سے کہا جائے کہ یہ وہ ہے جس کا وعدہ کی اندر رحمان نے وَسَادَقَ الْمُرْسَلُونَ اور سجبو نہ تھا رسول نے مگر تم نے نہ مانا تھا اب پتہ چلا ہے آہ ان رحمان کیوں کہا گی آس ماب آت رحمان اشارہ ہے اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے عذاب سے بچنے کی اسباب مہیاں کی کتب کتاب نازل کی رسول پہ یہ تم نہ مانو تو تمہارے قسمت ان قان اللہ صحیحة واحدہ نفق ثانیہ نہیں ہوگا وہ نفق ثانیہ دوسری بار سور میں پھوکا جانا مگر چیف ایک فریزہ ہم پس اچانک جب ان سارے کے سارے لدین ہمارے موزن حاضر کی ہوئے ہوں گے فل یوم پس آج کے دن لات ظلم نفس شیعہ نہیں ظلم کی جائے گا کوئی جیس بنا بنا تجھ زمان نہیں بدلہ دی جائے اللہ مگر وہ جو تم کیا کرتے جو دنیا میں جیسی کرنی ویسی بھنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دو دخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ اِن ساب جنت یوم اشارت یقیناً جنتی لوگ آج کے دن فی شوغل تنمیم بنا تعظیم فی شوغل بہت بڑے مشغلوں فاؤ کے خوش دل ہونے مانے ہونے قسم و قسم کے مشغل شوغل وہ اتنی بڑی ہوشی اور لفظات ہے کہ انسان کے فارم سے بھی پالاتا رہے فرما ہم فی زرال اللہ آئے کے مطا کے ہون فا کے ہون فقا حد سے ہے مز ریش میں ہونگی خوش دل ہونے ہون نیام جسمانی ہے لہذا نام نہیں ہے صرف یوں نام نام نہ پڑھو نیام نمت کی جمع جسمانی نند ہون وہ جنتی بھی وز آگ ان کی بیویاں بھی فی زرال انسان میں ہونگی اور صورت تو ہونگا نہیں سایہ کہاں سے آیا زرال پر لکھو مران آرام جیسے سائے کے نیچے آرام ملتے آرام مراد ہے سر میں ہونگی وہ رو کی بیویاں الال آرائے کا پلنگ پر ملتا کی ملتے لگانے والے ہوگی ہمارے پرونے علمائی کرام مانا کرتے تخت پر تخت والے وقت بھئے بھئی ہم نہ مانا کریں بیٹ پلنگ ملتا کے ہون ٹیک لگ ٹھیک نہیں بیٹ مانا کرو ڈبل بیٹ الال آرائے کے ملتا کے ہون ایسا کی نہیں جی میں آتا ہے لگانے آگ میں خانے کو ہم لہم فی آف ان کے لئے جنت میں میرے ہوں گے پہ لہم آیت دور ان کے لئے جنت میں پر نمتے بھی ہوگی جو مان گئیں گے سلام لہم سلام عبارت کیا تھی ملانا سلام لہم سلام خبر معذوف ہے لہم سلام ان کے لئے سلام ہوگی نعم روحانی روحانی نعم تھی قول م رب رحیم یہ قول مفہول مطلق ہے نابیو مفہول مطلق ہے فیر مکتر کا اور یہ جولہ صفات ہے سلام ان کے لئے سلام قول رب رحیم یہ باتوں بھی رب رحیم کی طرف سے السلام علیکم یا اہل الجنہ ابن ماجہ کا حوالہ ہے اللہ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ واتل اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل کرتے ہیں اللہ کا نام السلام جنت کا نام سلام اور جنتیوں کے آپس میں توفے بھی سلام تہیت وفیح سلام والملائک وید والحمد کل بار سلام اللہ کی درخ یہ حکم موقف کا ہے جہاں پر ان کو ڈھرائے جائے گا با اعلان ہوگا اے مجرم من اسے علا کو جاؤ اے اولاد اے اے اللہ آہد کیا نئی ترقیدی حکم ہے یا درام تمہار اے اولاد ادم کن سا اللہ اطاب شیطان ان تفسیر یہ حکم کہ نہ عبادت کرو تم شیطان کی یہ آہد اول ہے پہلا عبادت ننفی لا الہ اور آگے انہو اللہ کیوں شیطان کی عبادت نہ کرو یقیناً وہ اسے تمہارے دشمن ساتھ ساتھ فانے بھدو نہیں اور عبادت کرو صرف میری اوپر صرف لکھا ہوا ہے یہ مصوت پہنوا گیا اللہ حاضر سرہ تم مستمیون زندہ رفضہ ہے اور یہ بات بھی تم کو بدلا بھی گئی تھی کون سی والا تک کنی چلی دلیل اداو شیطان دشمن تشمن کی دلیل وَالَدَ اَفْزَلَّ لَنْكُم جِبِلًا کسیرًا البتا تاگی گمراہ کر دیا شیطان تم میں سے جبیلًا مخلوقات کو کسیرًا بہت جبیل جبیل کی جمع ہے بمانہ مخلوق جبیلًا جبیل کی جمع جبیل کسیرًا البتا تاگی گمراہ کر جو گئے شیطان تم میں سے بہت ساری مخلوقات کو آف علم تک بھون تاگی لون کہ اب بس تم سمجھتے نہیں تھی اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ بھی ہی حلوہ سمجھتے نہیں تھے تم حاضی جہنم اللہ تی کن تم تُو عدون تزریع مجھ نمیر یہ ہے جہنم وہ جس جس میں تم دلائے جانتے تھے اللہ تی کن تُو عدون وہ جہنم کہ تم دلائے جانتے تھے کفر و شر کی صورت میں ہم نے اگر یہ کام کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا سلو ہوگا اس لوگ داخل ہو جاؤ جہنم آج کے دن وجہ ایسا بیمار اس بدن سے بار سب بیمار کہ تم انکار کیا کرتے تھے اس کے دیچے لف لکھنے بالکل آئے کے نیچے جب شرک کا انکار کریں جب شرک کا انکار کریں گے تو محلدہ دیں گی ہم ان کے موں پر و تکل منا اندی اور گفت گو کریں گی ہم سے ان کے ہاتھ ہاتھ بولیں گے وہ تشد اور جو وہ گوائی دیں گے ان کے پو بیمار کا انکار آمار کی جو وہ کمائی کرتے تھے ہاتھ پو بول رہے ہیں سبحان اللہ چوبیس محبہ سبحان امت سبحان لیم شہید تم علی سبحان 968 تند گر 968 تیس سبحان ماں جاؤ ہوا یہاں تک یہاں تک اس وقت آئیں گے اس حق کو ماں زیدہ ہے ماں جاؤ شاہد علیہ سم ہم تر دیکھیں گے ان پر ان کے کار اور ساروں کی آکھیں و جنود ان کے چمڑے بیمار کانو یا من کم ابرو کیا کرتے تھے وقالوں نے جنود ہموں کہیں گے اپنے چمڑوں کو سارے اغاغوں کہیں گے میں شہید تم علیہ کیوں دوائی دیئے تم نے ہمارے خلاف قالوں آزا جواب دیں گے انتا کن اللہ ہمیں بلوایا ہے اللہ نے اللہ زیبو اللہ انتا کن لشی جس نے بولنے والا بنایا ہے ہر بولنے والی چیز کو جس بولنے والی چیز کو اللہ نے بلوایا اس نے ہم کو بلوایا ہے اگر ہم چاہے ملیا میٹ کر دے ہم ملیا میٹ کر دے ہم یہی سید نے مانا کیا سسائے افر و شرک میں جیسا کہ قومِ لوت کو کیا ملیا میٹ کر دے ہم ان کی آنکھوں کو بینائی یا اس میں مخصوص یہاں تو میں اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی لے جاؤں میری مرضی نمبر دو یا بلکل آنکھ ہی ختم کر دوں اس میں مخصوص ہو اس بھی ختم کر دوں فَسْتَ مَقُسْتِ رَانچَ بَسْتُوڑے اور راستہ پہنے کو پتہ جا میں راستہ بل جائے تو فَانَا يُبْسِرُ بِن آئی نہیں ہوگی یا آنکھیں ہی بلکل نہیں ہوگی فَانَا يُبْسِرُ بُن کیسے دیکھیں گے وَلَبُنَ شَعُونَ مَسْخْنَا هُمْ اگر ہم چاہیں صورتِ تبدیل کر دے ہم کی لَمَسْخْنَا صورتِ تبدیل کر دے ہم اگر ہم چوئے علامہ صورتِ تبدیل کر دے ہم کی جیسے کناتہ، پندر، خنازی، سور یعنی مسخ کے ساتھ اب باہج کر دے لولہ نگڑا کر دے جاہیں تو ہم صورتِ بدل دے ہم کی علامہ کا نتہیم ان کی چگر اپار صورتِ تبدیل کروں لولہ نگڑا بھی بنا دوں فَمَسْتَ تَعْمُ مُسْجِرَا بس نہیں تاقر رکھیں گے آگے چلنے کی جب نفسی آپ نے نہیں دیکھے آپ کی کیا کریں گے تھمسطہ غوزیہ نہیں تاقر رکھیں گے آگے چلنے کی لکھا ہوا کیا ہے؟ آگے چلنے کی شاباش آگے چلنے کی تاقر رکھیں گے جب لولہ نگڑا ہوں گے آگے کیسے چلیں گے بنا ہم نگڑا پیچھے واپس آن سکیں گے جب لولہ نگڑا کر دوں آگے کی تاقر پیچھے کی لیکن میری حکمت ہے میں نے ابھی ایسا کیا ہوں وَمَنُّ عَمِّرَ النُّمَقِ اُصُفِ الْخَالِقَ سُبْحَانَ اللَّهِ زَجَرَ اللَّهِ نَدَا نَزِير مَسَخْ وَتَّمَسَخْ اللہ کیسے مٹا دیتا ہے مٹا سکتا ہے چہے اللہ چاہے تو انسان کی شکل تبدیل کر سکتا ہے فرمائے نمونہ دیکھنا اور بڑے کو دیکھ لو جوانی میں کیا اس کی حسن و جمال و شکل و صورتی بڑا پہ میں دیکھو کمزور ہو گیا کے چارہ جنیاں پڑھ دیں چیروں پر ہاتھوں پر وَمَنُّ عَمِّرَ النُّمَقِ سُفِ الْخَالِقَ گھناؤ دیتے ہیں ہم اس کو وجود میں خالق وجود نونکس ہم اس کو گھٹا دیتے ہیں وجود گھٹتا جاتا ہے وہاں بڑھتی جاتی ہے بُمَنُّ عِسْتَوَرُ بُمَنُّ عِنَّحَاتِ کوئی نہ پوچھے رہا بلوچستان ماظرت ورنہ چلاس پڑھ گرام ماظرت اچھا بور اُردو والے ساتھی ماظرت یہ سریکی اور پنجابی والے ساتھی مجھ ایسے یاد آگا ہی بار وَمَنُّ عِنَّحَاتِ کوئی نہ پوچھے رہا بچے سے راستہ کون پوچھے وَمَنُّ عِنْفِ جَوْتِوَرْنِ عِنِسْتَوَرَ شیر بور رہا آؤ سماؤں سے پکوڑے اے خلاب جامن پڑھاؤ پڑھاؤ یہ اُمَنُّ عِنْفِ اترہ ہی دہونگیاں پر نہیں شادی ہو گئی اُمَنُّ عِنْفِ چالی داٹھے پہلے بھی چالی آپ یہ قلعے میں بھندہ پڑھیا بچے ہیں کوئی رو رہا ہے اُدھر بھاگو اُدھر بھاگو ان کی شادی اور رشتے اُمَنُّ عِنِ پچھا اور داٹھے پہنگیاں پھا آپ ان کے رشتے ڈھونڈے جا رہا رہا ہیں اُدھر بھاگو اُدھر بھاگو رشتے تناش کرو اس سوال میں جگڑ ہے فُنا ہے میک اُمْعُونَ عِنْفِ 70 تِحَدِ ٹا تیر بھاگتر بابا فارل ہے اُمْعَنُ عِنس۪۪ کُن بُ چھَ بُدْتِ لَس۪۪۪ ٹ١ اُمْعُل اُمْعُونَ عِنس۪۪۪ جنہ کون کی باغی فرمایا قفالًا یاں کیلوں گو جوابِ شُبا اس کے آگے نہ لکھو یہ شاعر ہے بس یہ جوابِ شُبا جواب وَمَا أَلَّمْنَا هُو شِعِرَ نَفِ عِلْمِ غَيْبَ عَتَائِ اَتَائِ آگے لکھو نَفِ عِلْمِ غَيْبَ عَتَائِ لو کہتے ہیں آقا تائی غیب جانتے ہیں اللہ نے اتائی کی نفی کی ہے وَمَا أَلَّمْنَا هُو شِعِرَ نہیں سکھایا ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر ہم نے تو شعر کی تعلیم ہی نہیں دی شعر کا اندیم ہی نہیں ہے اتائی کی نفی ہو رہی ہے وَمَا أَلَّمْنَا هُو نَئِمْ مَغِيْلَ وَنَئِ مُنَاسِبَاتِ نَبِي بَاق صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کا اندیم تو نبی کی مناسبی نہیں ہے اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرُمَا قُرْآن مُبِين نَئِمُ وَمَدْا نَسِيَتِ وَرْ قُرْآنِ اِسْلَابْ سَاتھ مُحِيون زیرہ حکمت انزال کیوں قرآن نازل کیا تاکہ ڈرائیں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو کون حین جو زندہ ہے زندہ بندے کو ڈرائیں زندہ پر کیا لکھا ہوئے حیاتِ قلبی کے ساتھ جس کا پھر زندہ ہے آگے لکھیں یعنی مومن مومن بندے کو ڈرائیں مُنیب بندے کو ڈرائیں حین پر مُنیب بھی لکھ لو جس میں زد نہ ہو پہ یہی کل کونوں لن کافرین اور تاکہ ثابت ہو جائیں بعد کافروں پر کافرین پر لکھو زدی زدی کافروں پر بات پکی ہو جائے اَوَنَمْ يَلْوَا نَا خَلَقْنَا نَهُمْ مِن مَعْمِلَتْ اَيْدِينَا وَنَا حَيْشَ لِکْنَا اَبْمَعْلَمْنَا اُشْیِرَ اس سے مراد باقاعدہ شائر ہونا اس سے مراد باقاعدہ شائر ہونا اگر کسی دوسرے شائر کا کلام انتفاقل زبان پر جانی ہو جائے تو آیت کے خلاف نہیں اور آبائے کرو میری بات پر ہو کہیں میں کبھی کبھا آپ کو شیر سناتا ہوں تو میں شائر بن گیا ہوں یہ تو دوسرے شائر ہے دوسرے شائر کا شیر زبان پر جاری ہو جانا اس سے میں شائر تو نہیں بن گیا تو اگر آپ سے ظن میں کبھی کسی دوسرے شائر کا شیر پڑھ لیا تو آپ شائر ہوئے ہیں نا اس سے کیا مراد ما علم نہ ہو شیر آپ بغیدہ شائر نہیں تھے کہ خود شیر بناتے خود شیر بناتے نا کسی دوسرے کا کوئی کہا تھا فاپ نے کوئی شیر پڑھ لیا تو اس سے آپ کا شائر ہونا لازم نہیں آتا اچھا لیکھو لمر دو شیر موضوع ہونے میں موضوع ہونے میں ارادہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بنا ارادہ چند موضوع عبارات موضوع عبارات چاری ہوئی وہ شیر کے زمع میں نہیں آتی انشاءاللہ میں آپ کو سونت اتوبہ میں سورہ ہوا آپ نے فرمایا تعانن النبی اللہ کسیب ان ابن وبد المتلیب یہ شیر کے زمع میں نہیں آتی فرمایا اوہ لم یلو انہا خلقنا لہم انعامن میں انعامن کا منہ پہلے کروں گا پانچ میں اقلی دلیل کیا انہوں نے زور نہیں کیا یقیناً پیدا کیا ہم نے انعامن جانور ممہ اس مخلوق میں سے ممہ پر مخلوق لکھیں ماں کا منہ اس مخلوق میں سے ہم نے جنور پیدا کیا جو بنائی ہے ہمارے ہاتھ رو时候یں جو منہت کا منہ بنائی ہے جو مخلوق ہم نے اید 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 جو مخلوق ہم terminar بنای ہے اس مخلوق میں سے انعامن ہیں جانور پیدا کیے فهمنا مالعون بسرو ان جانور کے مالک بننے والے ہیں وَسَلَّ اللَّهَا تَعْبَعِ کیا ہم نے ان جانوروں کو مرح انعامن پر دو لکھو تو صلیح بھی نہیں ہو رہی انعامن پر دو ہم نے پیدا کی انعامن جانور ان کے لیے مِمَّا مِلَتَ اِن دِینا اس مخلوق میں سے جو بنائی ہے ہمارے ہاتھوں نے ان جانور بنائے فَهُمْ لَهَا حَا پر دو بس وہ ان جانور کے مالک بننے والے وَسَلَّ اللَّهَا حَا پر دو اور تابع کیا ہم نے ان جانوروں کو مرح ان کے لیے فَهَا مِنْ هَا حَا پر دو کچھ ان جانوروں میں سے رَقُلْ بَمِنْ کی سَوَارِیاں ہیں فَهَا مِنْ هَا حَا پر دو اور کچھ ان جانوروں میں سے یاکلون کھایا کرتے ہیں زبا کیا کھایا کچھ حجزہ جبکے کھائی جاتے ہیں سارے کھائی جاتے ہیں وَالَهُمْ فِيْهَا حَا پر دو اور ان کے لیے جانوروں میں منافع و کئی فیدے ہیں پال کھال ہڑی کام آتے وہ مشارب اور تھن ہیں مشارب تھن کو کہتے ہیں دودھ والی جگہ افل آئے شکر یا مشکر نہیں کرتے کہ شرک چھوڑ کر توید قبول کریں باتہ خبوز اگر اللہ نے ڈاٹنے کو شرم نہیں آتی اتنے دلائل کے باوجود بنا لئے انہوں نے اللہ کریم بھی علاوہ کئی اللہ لاللہم یوں سے غمتا کہ وہ مدد کی جائے لکھے بشفاعتِ آلِ حتیم میں سامن ان کا گمان ہے کہ الہوں کی سفائش کی وجہ سے ہمارے امتاد ہوگی نا لآہیستقین اللہ نفس رحم نے اطاقت رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنے کی وَهُو مَنَا نِکھَنَا ہے ہُم کے نیچے معبود بس یہ لہ ہُم کے نیچے معبود اب آگے ہے لَهُم لَهُم میں ہُم کے نیچے لکے مشرقین وَهُم لَهُم جُن دُم مَغُزَرُون وَهُم لَهُم جُن دُم کے اوپر اقلاب لکھنا ہے ان کے خیال میں بس ان مشرقین کے خیال میں وہ معبود ان مشرقوں کے لئے ان لشکر ہے مَغزَرُون آزر کیے ہوئے جَمَنْ آزر کیے ہوئے کَلِکَرْ آزِرُون تَشْبَرْ لَهُم سفارش کریں گے ان کی وَنَا تَسْلِح نہیں ہوگا اس جملہ لی کو عشی پر سامنے مشرقین کے خیال میں ہمارے معبود وہ لشکر ہیں جو ہماری سفارش کے لئے حاضر ہوں گے اب آسان کر دیا میں نے آپ کے لئے مشرقین کا کیا خیال ہے ہمارے معبود وہ لشکر ہیں جو سفارش کے لئے حاضر ہوگے فرمائے نہیں چھوٹ ہے فَلَا يَعْزَرُون كَرْ لُهُمْ تَسْلِح نَحْمَلْ لَهُمْ سَلَّمَ اللَّهُمْ وَلَيْمَ سَلَّمْ کوئی بَات اِنَّا نَعْلَمَ مَا يُسْتِرُون وَمَا يُغْلِنُون کورنا میرے بانی فرمائے ہو قبل اس طفح پر دیں کو تیسے تر مَنْ يُحْلِ الْعِزَامِ چھوٹ کر رہے ہو آپ خود دیل کر رہے ہیں مَنْ يُحْلِ الْعِزَامِ ہے پیچھے آؤ فَلَا يَعْزُن کا قول ہُمْ اس کے نیچے لکو قول ہُم کے نیچے مثلاً مَنْ يُحْلِ مَنْ يُحْلِ الْعِزَامِ یہ الفاغ لکھا وہاں منع کرو گا تو پھر پیچھے آؤں گا پاک صلی اللہ مَنْ يُحْلِ الْعِزَامِ مَنْ يُحْلِ الْعِزَامِ یقیناً ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں دل میں مَنْ يُحْلِ الْعِزَامِ جو ظاہر کرتے ہیں زبان سے ہمیں پتہ ہے ہم وقت پر خود سزا دیں گے اَبْ عَلَمْ يَرْ الْعِزَامِ سَجِرْ مَاشِقْ مَاللَّا نِدْا ٹرْشِئَا کیا نہیں دیکھا انسان میں اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ غَاور نہیں کیا دیکھا نہیں یقین پیدا کی ہم اس انسان کو انسان پر دو لکھے نا اَنَّا خَلَقْنَاهُ پر دو ہم نے پیدا کی انسان کو مِنْ نُطْفَةٍ نُطْفَةٍ فَعِزَامِ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ بَسْ فُورَنْ مُورْ چھگڑالو ہے صاف صاف خَلَقْنَاهُ ایک معنی لکھو چھگڑالو دوسرا معنی لکھو بڑھونے والا پانی کے قطرے گملہ نے بڑھونے کی طاقت دے دی دوسرا معنی چھگڑالو چھگڑالو کا معنی چھگڑا کرتے تو عید میں اللہ کے آگے شبی غالب بناتا ہے بَسَارَ بَرْنَا مَا سَرَمْ مَنَا سِنَا خَلْقَا اور بیان کرتے وہاں سے ہمارے مثال انسان اور پھول کی اپنی پیدائش کو شکوا کہتا ہے مئیو الْعظام کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو وہی ارمیم در آلے کے وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی بلخصوص بوسیدہ ہڈیاں برنا کم میں نے آپ کو لفظ لکھوایا تھا پیچھے دیکھو آپ صلی اللہ کو غم میں نہ ڈالے گن کی بات کونسی بات یہ بات مشرق کہتا ہے ہڈیاں کون زندہ کرے گا وہ سیدھا ہوئی ایک مشرق حضور کی خدمت میں انسان کی ہڈی قبر سے اٹھا لیا تھا پرانی ہڈی تھی تو اس کو اس نے اونی کے ساتھ ایسے مسئلہ نہ تو وہ زرزہ ہڈا ہو کر نیچے گھنے لگی حضور کو کہا مئیو الْعظام او بھائی ارمیم یہ وہ سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اللہ نے یہ مقام نازل کر دیا جواب کل جواب شکوہ ماں دلائلِ توحید آگے لکھ پورا کریں بھرائے بے ست بھرائے بے ست دوبارہ زندہ ہونے کے لئے جواب شکوہ ماں دلائلِ توحید بھرائے بے ست فرمائے کل یوئی ہاللزی منا یو ارمانی فرماؤ یوئی الْعظام عظام پردو لکھو کل یوئی ہاں ہاں پردو زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو ہاں کس طرف جا رہا ہے؟ ارمان عظام کی طرف زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو اللہ زیو اللہ انشاء ہاں ہاں پردو جس نے پیدا کیا تھا ان ہڈیوں کو پہلی بار دوبارہ ہوئی زندہ کرے گا جس نے پہلی مان پیدا کیا وہوں پہ کل خلق نعیم اور اللہ ساری مخلوق کا علم رکھنے والا ہے لکھا ہے ابدا و عیادہ نئے سیر سے پیدا کرنا دوبارہ لکھانا اس کے علم میں ہے اللہ دی جعر لکم من شدر افضل نعرہ اللہ اس نے بنایا تمہارے فیدے کے لئے سبز درخت میں سے آم شگر درخت ان افضل سبز نعر آم تین قسم کے بارنا درخت تھے جن کو رگڑا جاتا تو آگ نکلتی تھی نہیں چلی کہے بانس مرح آفار یعین عین آفار یہ تین قسم کے درخت ہیں ان کو آپس میں رگڑا جاتا آگ نکلتی تھی فرمائے فیضان تو منہ تو کے دون بس پوراں تو اس میں سے تو کے دون اس وقت تو اس میں سے آگ جلاتے ہو جو اللہ سبز درخت میں سے آپ پیدا کر سکتا ہے گردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے آمالیس اللہ دی خلق سماواتی ملہ کیا نہیں مولا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو قدرت رکھنے والا اس بات پر آمالیس اللہ کیا دوبارہ پیدا کرے ہیں ان جیسے آمالیس اللہ کیا دوبارہ لکھا ہے اللہ کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم واللہ پیدا کرنے والا ہے علم رکھنے والا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ عَمْرُهُ بَوَنَ شَانُهُ پاکی بات ہے اس کی شام یہ ہے اِذَا عَرَادَ شَيَنْجَبِلْ عَدَا کردَ کسی چیز کا اَيَّقُونَ لَحُونَ یہ کہ کہتا ہے وہاں سے اس کے قُل ہو جا فَيَقُونَ فَيَقُونَ اس سے پیچھے نقص محظوف لکھا ہوا ہے فَهُوَيَقُونَ عبارت کیا تھی؟ یہ فَيَقُونَ قُل کا جواب نہیں بھی خیال کرنا یہ پورا جملہ فَهُوَيَقُونَ قُل کا جواب ہے اللہ کہتا ہے وہاں سے اس کے قُل ہو جا فَهُوَيَقُونَ بس وہ کام ہو جا فَهُوَيَقُونَ یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لئے فرمائے اللہ کہتا ہے ہو جا اللہ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے فَصُبْحَا عَلَلَّذِي اُعَدِي مَلَاكُوتُ قُلَنِ جِنْ خُلَسَ اِسْوَلَتْ وہ شفاہ سے پاک ہے فَصُبْحَانِ اللَّذِي پاکِ اللَّهِ شفاہ سے جن کو تم نے صفحہ چی بڑھے ہوئے وہ اللہ بِيَدِهِمَا نَبُوتُ قُلْنِ جِنْ اس کے ایک قبضے میں ہیں اختیارات حریب جیس کے حریب جیس کی اختیارات اس کے قبضے میں ہیں وَيَلَيِهِ تُرْيَامُ اسی ہی کی طرف نموٹ رائے جاؤ گِن مرنے کے بعد ساتھ والے صفحے پر حشیہ لکھیں یہ ساتھ والا صفحہ آخری صفحہ اس صورت میں لفظِ نطفہ ایک دفعہ اور لفظِ سیحہ تین دفعہ اس صورت میں لفظِ نطفہ ایک بار اور لفظِ سیحہ تین بار سیحہ کے لفظِ تین بار آیا ہے انتیس، انچانس، تھرپن یہ تین آئیتیں ہیں انتیس، انچانس، تھرپن اشارہ ہے انسان کے تین حالات کی طرف حیات حیات موت بسر موت یعنی موت پیدا ہوتے وقت چیخ موتے وقت چیخ موت 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 موس عید نمبر بارہ بارہ لکھ لو صرف نمبر دو ہمارے ذمہ ہے البلاغ المبین نمبر تین اگر ہم نے دعویٰ تنتوہین چھوڑ دی تو ہم ہو جائیں گے فید زلالی مبین اچھا تو بناہ مبین کا نمبر لکھتا ہونا سترہ نمبر لکھ رونا آیت سترہ اوپر لکھ لو بید نمبر سترہ ہے اور تیسرہ آس کیا اگر ہم دعویٰ تنتوہین چھوڑ دیں تو ہم ہو جائیں گے فید زلالی مبین چھوڑیس نمبر اور اگر تم نے دعویٰ کا انکار کیا تو تم ہو جاؤ گے فید زلالی مبین آیت نمبر ستیس آبیل جی نمبر پوچ کمراہی کی دعوت دینے والا ادوتو مبین شیطان ادوتو مبین پید نمبر ساٹھ نمبر چھے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ہے ذکر مبین ذکر مبین یہ ہے آیت نمبر انتر نمبر ساتھ حق کے معاملے میں نہ بنو خصیم و مبین آیت نمبر ستتر حق کے معاملے میں نہ بنو خصیم و مبین آیت نمبر ستھ یہ شیخ پنپیر رحمت اللہ نے کا انداز تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا چلو جی الحمدللہ امیل عالمین